بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک بار پھر ہم جناب رزاق صاحب اسسٹنٹ ڈریکٹر سی ڈی اے قبرستان کے ساتھ موجود ہے جیسا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرواؤں کہ جن سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے تو یہاں پہ چونکہ قبرستان سے کچھ قبریں جو ہیں بارش کی وجہ سے مندم ہو جائے یا کسی اور وجہ سے تو قبریں بھی یہ شفٹ کرتے رہتے ہیں مثال کے طور پر ایک قبر کے اگر بارش کی وجہ سے بے گئی تو یہ دوسری جگہ میت کو شفٹ کر دیتے ہیں تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ جب یہ میت بیچ میں سے نکالتے ہیں کہ کیا ایسی میتیں ان کو ملتی ہیں کہ جن کا کفرن بھی بلکل سلامت ہوتا ہے اور میت بھی سلامت ہوتی ہے اس حوالے سے آج ان سے بات کریں گے جناب رزاق صاحب کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک یاد ہوگا آپ کو کہ دوزار دو میں جب بہت شدید بارش ہوئی تھی تو ایک اے ایس پی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا گجر خان کے قریب ان کی یہاں پہ قبر تھی تو وہ قبر بے گئی تھی تو وہ ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ جب آپ میت تک پہنچے تو آپ نے پھر کیا دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سر وہ اس کے والد جو تھے نا وہ اس کی میت آپ نے آبائی گاؤں اور کڑا لے کے جانا چاہتے تھے لیکن وہ صدمے کی وجہ سے ان کی حمد نہیں ہوتی تھی کہ اس کو وہ لے کے جائیں شفٹ کریں خیر آخر کوئی نو یا دس سال کے بعد اللہ اللہ کر کے ان کی حمد ہوئی تو پھر وہ مجیسٹر صاحب نے ڈی سی صاحب نے ان کو اجازت نامہ دیا شفٹ کرنے کا قبر کشائی کا تو وہ میرے پاس آئے کہ جی ہم نے شفٹ کرنی ہے تو ہم نے وہ کہا جی کال صبح ارلی ان دا مورننگ یہ کام کریں گے کہلے گے ٹھیک ہے جی وہ صبح آگئے سارے لوگ تو میں بھی آگئے میرا سراب بھی آگیا تو ہم نے کام شروع کیا تو جب ہم نے کام شروع کیا تو وہ دیکھا تو وہ ان کی جو قبر تھی نا وہ بارشوں کی وجہ سے جو دو ہزار دو میں بارشی ہوئی تھی توفانی بارشی ہوئی تھی ان بارشوں میں وہ ان کی قبر ساری بیٹھ گئی تھی اور بعد میں میرے سراب نے بھی مٹی ڈال کے اس کو ریفل کر دیا تھا تو جب ہم نے کام شروع کیا تو ہمیں بہت ٹائم لگ گیا تقریباً چار پانچ گھنٹے لگ گئے ہمیں ان کی قبر کھولتے کھولتے وہ ٹائم اس لیے لگا کہ ہاتھوں کے ساتھ ہمیں مٹی ہٹانی پڑی آستہ 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 تو بڑی مشکل سے ہم پڑیاں تک پہنچیں پڑیاں ہٹائیں پڑیوں ہٹائیں تو پڑیوں کے نیچے بھی مٹی تھی تو پھر وہ مٹی بھی ہم نے آستہ آستہ ہٹائی تو جب ہم نیچے پہنچے ہیں تو ہمیں میت مل گئی تو ہم میت پہنچی تو میت کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کفن جو تھا ان کا وہ زاری بات ہے مٹی ساری اندر چلی گئی ہوئی تھی گھارہ بنا ہوا تھا بری حالتی اس مٹی کی وجہ سے کفن تو ان کا ضرور میلہ ہوا تھا لیکن کفن کو ہوا کچھ نہیں تھا کوئی بھی کپڑا کارٹن کا کپڑا ہے اس کو سال چھے میں نے مٹی میں دبا دیں تو وہ گل جاتا ہے تو اس کو الحمدللہ اس کفن کو بھی کچھ نہیں ہوا ہوا تھا اور میت ہم نے نکال لی ہے تو میت بھی ان کی ٹھیک تھی چونکہ ایک نو دس سال گزر چکے تھے وقت کے ساتھ ساتھ میت تھوڑا بہتا تو وزن کم ہو جاتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوا ہوا تھا میت کبر میں سے کوئی سمیل وغیرہ کوئی کسی قسم کی سمیل نہیں تھی ہم نے وہی بڑے اچھے طریقے سے الحمدللہ میت نکالی نکال کے نئے ہم نے کفن میں اس کو لپیٹا لپیٹ کے کفن باکس میں ڈال کے بند کر کے تو ہم نے ورسہ کے حوالے کر دیا تو اپنا یہ تو ایک واقعہ ہو گیا اس سے پہلے رزاق صاحب جب یہ میٹرو بنی ہے شباہ شریف صاحب نے بڑے ہنگامی بنیادوں پر یہ میٹرو بنائی آئی ایٹ کا جو قبرستان تھا وہاں سے بھی آپ نے کچھ مئیتیں شفٹ کی تھی تو ان کا بھی ذرا آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا سر جی وہ ہم نے تقریباً بائیس یا تیئیس قبریں تھی جو ہم نے شفٹ کی تھی وہاں سے تو ان کو ہمیں شفٹ کرتے کرتے کوئی تین یا چار دن لگے تھے بہت مشکل کام تھا بہت ٹاسک تھا ہمارے پاس تو میرا سٹاب بھی شار تھا لیکن الحمدللہ اس کے باوجود ہم نے وہ ٹاسک جو تھا وہ مکمل کیا وہ تقریباً آٹھاً نونو فٹ گہری قبریں تھی جو ہم نے بڑی مشکل سے ان کو کمپلیٹ کیا اس میں تین چار قبریں ہمیں ایسی ملیں کہ جن کے کفن تک بھی محلے نہیں ہوئے تھے ایک ماسٹر تھے وہ شہید ہوئے تھے اب مجھے یہ نہیں یاد کہ وہ کیسے شہید ہوئے تھے وہ شہید تھے کوئی دس گیارہ سال پہلے کی بات ہے تو ہم نے جب ان کی قبر کھولی تو ہمیں ان کی قبر میت جو ملی تو ان کی میت بھی بالکل ٹھیک تھی اور کفن بھی بالکل ان کا ٹھیک تھا بالکل ذرہ برابر بھی محلہ نہیں ہوا ہوا تھا تو الحمدللہ ہم نے وہاں سے تیئیس قبریں جو ہے نا چھوٹی بڑی دو تین چھوٹی تھی باقی زیادہ تر بڑی قبریں تھی تو ہم نے تین یہ چار دن لگا کے وہ بڑی مشکل سے ٹاسک الحمدللہ پورا کیا تھا رزاق صاحب یہ تو آپ نے وہ بتایا کہ ماسٹر صاحب شہید تھے کچھ تین چار اور قبریں آپ نے بتایا کہ ان کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا تو جو ہم گھنگا غاروں جیسے جو میتیں آپ نے نکالی ان کی کیا کیفیت تھی وہ بھی ذرا لوگوں کو بتائیں نہیں سر وہ اصل میں پرانا بینڈڈ قبرستان تھا بہت پرانی تھی قبریں پچاس پچاس سال ہو گئے تھے پچاس سال سے بھی زیادہ کئی لوگوں کو ہو گئے تھے تو اس لیے اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے قبر سے کیا ملتا ہے تو جو ایک عمومی تاثر ہے کہ تین ماہ کے بعد جو ہیں وہ گڑی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی گلس ہڑ جاتی ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ نے نکالا پچاس پچاس سال پرانی قبروں سے تو ہڈیاں موجود تھیں جی جی ان کی ہڈیاں پورا ایک پورا ڈانچہ ہوتا ہے یہ غلط ہے غلط بات ہے کہ تین مہینے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہڈیاں ہوتی ہیں بہت دیر تک رہتی ہیں ہڈیوں کو کچھ نہیں ہوتا پورا پورا جو میت کا ڈانچہ ہوتا ہے جو پرانی قبریں ہوتی ہیں بہت پرانی پچاس سال سال جن کو ہو چکے ہوتے ہیں ان کی پورا ڈانچہ مل جاتا ہے قبر کا وہ ایسی بات نہیں ہے ہم نے بہت ساری قبریں شفٹ کیئے سینکڑوں سال پرانی قبریں بھی شفٹ کیئے ہیں ان میں سے بھی پورا پورا ہڈیوں کا ڈانچہ مل جاتا ہے تو وہ جس طرح ملتا ہے اسی طرح ان کو نکال کے کفن میں لپیڈ کے کفن باکس میں ڈال کے نئی جگہ ہم شفٹ کر دیتے ہیں بڑے عزت و احترام کے ساتھ تو ناظرین ویسے تو سنی سنائی باتیں تو بہت ہوتی ہیں رزاق صاحب اسسٹنٹ ڈریکٹر ہیں میتوں کی جو شفٹنگ ہوتی ہے ایک قبر سے دوسری جگہ پہ جب یہ شفٹ کرتے ہیں تو یہ انہوں نے آنکھوں دیکھا حال بتایا آپ کو اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا کفن بھی میلہ نہیں ہوتا اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ میتوں کی حفاظت کرتا ہے تو میں چونکہ ایک کرائم رپورٹر کی ہے سید سے کچھ قبریں جو لا وارث قرار دے کر دفنائی جاتی ہیں پھر ان کو کھولا جاتا ہے تو ایک میت کی جو عام طور پر بدبو ہوتی ہے اسے کئی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں تو میرے بھائی رزاق صاحب نے جو بات بتائی ہے کہ پچاس پچاس سال پرانی قبریں سینکڑوں سال پرانی یعنی سو سال پرانی قبریں بھی انہوں نے کھولی ہیں تو ان میں سے وہ بدبو نہیں آئی کہ جس سے عام آدمی متاثر ہو جائے تو میرے ایک عزیز کی وفات ہوئی تھی تو جب ان کی قبر کھولی گئی تو اس میں کی وجہ سے جو اس کی جو سمیل تھی کئی لوگ متاثر ہو گئے تھے بیمار پڑ گئے تھے لیکن میرے بھائی رزاق نے جو بتایا کہ ماسٹر صاحب کی قبر کھولی تو اس میں کوئی ان کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا اور اس میں سمیل بھی کوئی نہیں تھی پھر اس سے پہلے اے ایس پی جو گجر خان کی قریب ٹریفک حادثے میں جام بھاک ہوئے تھے ان کی قبر کھولی تو قفن سلامت تھا ویسے تو آپ کو پتا ہے بلکل درست بات ہے کہ کارٹن کا کپڑا آپ زمین میں دفن کر کے دیکھیں کہ چند دنوں میں ایک زمین اس کو کھا جاتی ہے لیکن اللہ کے بندوں کی حفاظت قبر میں بھی ہوتی ہے شمشاد مانگڑ کو ایچیٹ قبرستان سے اجازت دیجئے اللہ حافظ